جی بسم روحیم میرے نام سیشان رسا ہے اور سب سے پہلے میں آپ کا تہدل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عید کی تیاریاں کس سے جو ہے وہ کی جا رہی ہیں اور خصوصی ٹرانسومیشن جو ہے وہ اس وقت آپ ہمارے اس چینل پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں عید کی خریداری کے حوالے سے میں ایک موجود ہوں چودری سویٹس پر اور چودری سویٹس پر اس وقت جو کیکس تیار کیے گئے ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں پر یہ چوکلٹ کیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیک کا میار یہ کیک جناب آپ کے سامنے ہیں اور یہ ایسے عید مبارک کے اگر آپ کیکس خریدنا چاہتے ہیں جس پر عید مبارک لکھا ہو اور ایسے کیکس جو ہیں وہ آپ کو چودری سویٹس پر جو ہیں وہ ملیں گے اور یہاں پر چوہے یہ چوکلٹ کیک ہے کیرمل ہے یہاں پر چوہے فریش پائنائپل کیکس ہیں خاص طور پر چوکلٹ کیک ہے وہ تو بچے کھانے آپ کو پتا ہے کہ کس طرح پسند کرتے ہیں بچے رہتے ہی نہیں ہیں کیکس چوہے وہ ہر عمر کے افراد چوہے وہ خاص طور پر کھاتے ہیں شاک سے کھاتے ہیں کیونکہ اس میں کیلوریز چوہے وہ کافی کم ہوتی ہیں اور زیادہ طورہ لوگ کھانا پسند کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتا چلوں کہ آپ ڈائیٹ پر بھی آرڈر پر تیار کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر مٹھائیوں کے بات کی جائے تو مٹھائیاں بھی یہاں پر شہری خریداری کے لیے پہنچ رہے ہیں برفی، گلاب جامن، جم چم، موتی چور کے لڈو، جناب سب کچھ یہاں پر موجود ہے اور عید کی خوشیہ ہیں وہ دوبالہ کرنے کے لیے شہریوں کا رش لگ گیا ہے چوہدری سویٹس پر اور یہاں پر آپ کو ملتے ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر آپ کو ہر طرح کا کیک یہاں پر موجود ہے ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ براؤنیز بھی یہاں پر موجود ہیں جو آپ کو چاہے یہاں سے آپ خرید سکتے ہیں اور یہ کیونکہ ابھی اس وقت جو جھنگ میں اگر بات کی جائے کیکس کی تو سب سے جو عالی قسم کے کیک ہیں وہ یہاں پر بنائے گئے ہیں تیار کیے گئے ہیں ابھی تک یہاں پر کہیں بھی میں نے نہیں دیکھا ویسے کہ اس طرح سے جو ہے وہ سجائے گئے ہوں اور وہ بھی بہت ہی کم ریٹس میں ریٹس بھی بہت کم رکھے گئے ہیں تاکہ ہر شخص جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ لا سکے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر رش لگا ہے اور یہ کیک پر کیک جناب تیار کیے جا رہے ہیں اور یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ابھی سے آج کیونکہ اب چند ہی گھنٹے باقی ہیں عید میں ایک دن بعد عید ہے اور عید کیلئے جو ہے وہ تیاریاں جہاں پر خریداری شاپنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے خواتین مرد بزاروں کا رکھ کر رہے ہیں تو ایسے میں جو ہے وہ بیکریز پھر بھی کیونکہ عید کے دن جو ہے وہ اپنے دوستوں احباب اور رشتہ داروں کو ملنے کے لیے کیک کو اور مٹھائی کو ساتھ لے جانے کی جو ہے وہ روایت ہے اور اسی روایت کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ خاصا بیکریوں پہ جہاں رش لگا ہے اور مٹھائی کی ڈیمانڈ ہے اور لوگ یہاں پر چودری سویٹس پر پہنچ رہے ہیں آپ بھی اگر ہاں سب سے اہم چیز کہ اگر آپ گرمی ہے گرمی کا موسم ہے دھوپ زیادہ ہے آپ آرڈر پھر کر سکتے ہیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں اس ویڈیو پہ میں نمبر دوں گا اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور ہوم ڈیوری آپ کو پورے جھنگ میں ملے گی تو جناب یہاں پہ کافی بڑی کلیکشن موجود ہے یعنی یہ لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ ایک دو چار نے مختلف اقسام کے یہاں پر کیکس تیار کیے گئے ہیں اور اس کا جو میار ہے اس کو بھی بہت ہی مطلب یہاں آپ میار دیا دیکھیں فریش بلکل کریم یہاں پہ جو چیز تیار کی جاتی ہے اسے خاص طور پہ اس کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کو مدنظر رکھا جاتا ہے اب یہ پائنیپل کیک ہے یہ آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ بلکل فریش تیار کیا ہے اور ہر چیز ہائیجینک ہے اس میں یہاں کا خاص طور پہ جو میار ہے اس کو مدنظر رکھا جاتا ہے کہ میار میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے اسی طرح اگر باقی چیزوں کی بات کی جائے مٹھائیوں کی تو آگے چلتے ہیں آپ کو میں مٹھائیاں دکھاتا ہوں تو کون کون سی مٹھائی آپ کو یہاں پر دستیاب ہوگی اور آپ پہنچیں تو آپ کو ملے گی دن باقی رہ گیا عید میں اور عید کی تیاری جاری ہے اور یہاں اس وقت مٹھائیاں یہاں پر رکھی گئی ہیں میرے صادق بھائی یہاں موجود ہیں ان سے بات کرتا ہوں کہ کون کون سی مٹھائی یہاں پر آپ کو ملے گی اور یہاں کیونکہ آپ ناظرین دیکھ رہوں گے کہ رش بڑا ہے یہاں پر رپورٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ رش ہی اتنا ہوتا ہے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہی چھتلے آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے مطلب فاس فوڈ آپ کو یہاں سے ملتا ہے آپ کو دودھ یہاں سے ملتا ہے رس ملائی ملتی ہے کھیر ملتی ہے سب کچھ جو چیز آپ لینا چاہیں بات کی جائے اگر کوکیز کی تو بسکٹس کی تو یہاں بھرمار ہے چلوڑے پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ دفعی موجود ہیں اچھا مجھے بتایا کہ عید کی حوالے سے آپ نے کون کون سے یہاں پر مٹھائی جو ہیں وہ تیار کروائی ہم نے برفی تیار کروائی ہے رس گلے چمچم وغیرہ اور موٹی چور وغیرہ اس طرح کے جو خاص ایٹمیں وہ ہم نے تیار کروائی ہیں اور سپیشل ہمارے جو ہے بالو شاہی اور شکرپارے بہت مشہور ہیں اور بہت زیادہ چلتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے وہ بھی ہم نے مناسب ریڈ میں یہاں پر تیار کروائے ہیں اور بہت چل رہے ہیں کتنے کلو میں فیک لوگا کیا حساب ہے پائنسو تیسے روپے کلو میکس ہے جی اور چھے چھے سو چالیسے روپے کلو سپیشل ہے جی یہاں پر آپ کو جو مٹھائی ہے اس کا ایک اچھا میار ہے اور یہاں آپ کو ہر قسم کے مٹھائی ملے گی چمچم برفی بالو شاہی یہاں پر آپ کے سامنے رس بھری اور کھوئے والے جو ہیں وہ گلاب جامن گلاب جامن بھی کافی سارے یہاں پر موجود ہیں تو جناب یہاں پر آپ کو ہر قسم کے مٹھائی ملے گی سون حلوہ بھی آپ کو یہاں سے ملے گا امرتی بھی یہاں سے جو ہے وہ یہاں موجود ہے وہ بھی آپ کو ملے گی تو جناب یہاں پر جو مٹھائی ہے کیونکہ عید پر مٹھائی خاص طور پر جو ہے وہ دوستوں اور احباب کے لیے جو ہے وہ لے کر جانا روایت ہے یہ میرے ساتھ عدیل بھائی موجود ہیں اور چودری سویٹس کو یہ سب مطلب جو ایفرٹس ہیں چودری سویٹس کی یہی کرتے ہیں اور میں ان سے سوال یہ کروں گا کہ یہ سب کچھ اس طرح مینیج کیسے کر لیتے ہیں مجھے بتایا دیل بھائی یہ ہر چیز یہاں پر خالص ہے میار یہاں پر میں نے خود آ کے دیکھا ہے ایک ایک چیز کا سٹینڈرٹ آپ نے رکھا ہے یہ کس طرح سب کچھ مینیج کر لیتے ہیں اور اتنا کچھ ڈیلی بیسز پر فریش کیسے تیار کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو میں نے بیکریز میں دیکھا ہے کہ مہینہ مہینہ پرانی چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کی ہر چیز فریش ہوتی ہیں زشانو بھائی پہلی باز یہاں کہ جو ہمارے پاس جتنا بھی پروڈکشن ہوتی ہے اس کی پیروٹی ہے چیز میں جو مطلب کوالٹی ہے وہ ساری پیروٹی ہے اس میں اور ڈیلی بیسز پر تیار ہوتی ہے تو بیکریوں پر ایک ایک دو دو دن پڑی رہتی ہیں لیکن ہمارے پاس ڈیلی بیسز پر جو اس کی ایکسپائری کے ساب سے ٹھیک ہے اس کو ہم مینج کرتے ہیں ڈیلی بیسز پر فریش چیز تیار ہوتی ہے یہاں جو میار ہے وہ میار آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز فریش ہوتی کیونکہ ان کے پاس ڈیمانڈ ہی اتنی ہے ان کے پاس خریداری اتنی ہوتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ رات تک ختم ہو جاتی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ فریش تیار ہوتی ہے ڈیلی بیسز پر تیار ہوتی ہے مٹھائی ہے کیکس ہیں فاس فوڈ ہے ہر چیز رس ملائے کھیر سب کچھ ڈیلی بیسز پر تیار ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ سٹینڈر دے سکتے ہیں کہ فوڈ آثورٹی سے جو ہے یہ ان کو ریجسٹرٹ کیا گیا ہے ریسٹرشن کی گئی ہے اور میار جو ہے وہ یہاں پر بہت عالی ہے اور آپ یقین کریں کہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھیں یہ میں صرف ایک ایڈورٹائزمنٹ کی حد تک بات کر رہا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے آپ یقین کریں کہ میں جب بھی مجھے خود کو مجھے تقریباً تیرہ سال ہو گئے صافت میں اور جب بھی میں نے کوئی چیز اپنے گھر کے لیے لے کر جانی ہوتی ہے میں خود یہاں سے لے کر جاتا ہوں کیونکہ یہاں پر مجھے میار ملتا ہے اور کہیں مجھے اس طرح کا سٹینڈرڈ اور وہ بھی کم ریٹس میں دیکھیں مہنگائی کا دور ہے مہنگائی کے دور میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کم سے کم ریٹس میں ملیں یہاں پر چھے سو روپے کلو میں آپ کو اچھے سے اچھا بسکٹ ملتا ہے تو ناظرین ایک بار لازمی وزیٹ کریں چودری سویٹس کا تاکہ آپ کو ہر چیز کا میار بھی پتا چلے اور عید کی خوشیاں جو ہیں وہ دوبالہ کرنے کے لیے خریداری کے لیے چودری سویٹس پر پہنچیں